ایسا اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے بھی ہر مصیبہ ہر موقع پر اللہ کو بگا رہا ہے ہاں یہ جائز ہے کہ آپ کسی نیک آدمی کہتے ہیں کہ آپ میرے دعا کرتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دعا کر دیجئے ہم دعا کرتے تھے ایسا کرنا جائز ہے ایسا میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حق یہ ہے کہ اقائد کے اماملے میں میں آپ جو ہے اللہ تعالی سے جو ہے ماغا جائے اس سے التجا کیا جائے کسی آر کو جو ہے جو ہے نا ماغا جائے ہاں کوئی بھی ہو یہ دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول لہا ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کی ہے آپ نے کبھی نماز کو نہیں ترک کیا ہے اگر ہم نبی کو اسوہ مانتے ہیں آرڈیل مانتے ہیں تو اگر یہ ہے کہ ہم نماز کو ترک نہ کریں لیکن آج دیکھ لیجئے امت مسلمہ کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں نمازنے پڑتے ہیں جب جمعہ کو دیکھتے ہیں مسجدیں بھڑی ہوتی ہیں لیکن مسجد میں جو ہے لائن بھول مسجد جو ہے بھڑی ہوا کرتی ہے یہ اور دنوں میں ایک سب سے زیادہ نہیں ہوا کرتا ہے کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اہم دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں نبی کے محبت دعویٰ کریں ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم نماز نہ پڑھیں اے لوگوں نماز چھوڑنا کفر ہے اللہ علیہ وسلم نے اس لوگوں کو مانت کہا ہے فقط کفر کہ وہ کفر ہو گیا اللہ فرماتا ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دیا اس نے شرک کیا ہے وہ کہا اللہ بتا ہے کہ نماز قائم کرو مسجد کو مطمس ہو جاؤ اسی طرح سے بہت سے احادیث اس موضوع پر آئی ہوئی ہے کافی آیتیں ہیں جو جات وزاحت کر رہی ہیں کہ نماز چھوڑنا کفر اور شرک ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا بھی یہ معمول تھا کہ وہ نماز چھوڑنے والے کو بے دین تصور کرتے تھے انہوں کے بارے ہیں یہ جو ہے منافق ہے انہوں کو تصور کرتا تھا اس لئے اے لوگوں اپنے نماز کی بابندی کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں تو ہمارے اخلاق اوچھے ہو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اچھا اچھا اخلاق پڑھتا ہو کیا ہے خواہ وہ آپ کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو خواہ مخالف ہو خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب کے ساتھ اچھا اخلاق پڑھتا ہو کیا ہے آپ نے آپ کا اخلاق ہر جگہ پر اوچھا رہا ہے خواہ وہ آپ کی محبت کرنے والے ہو یا آپ کی گرشمن ہو سب کے ساتھ اپنے اچھا اخلاق کا ثبوت دیا ہے آپ سے فرمایا کہ سنو خیر روکم خیر روکم تمہیں سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ اپنے اہل و آیال کے لئے ہوں تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ہر ایک اچھا اخلاق پڑھتا ہو کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر معاملے میں نبی کو عثمہ مانے ہم کسی اور کو عثمہ نہ مانے مسلمان جو ہے غیروں کے طریقے پر چل رہا ہے غیروں کے سبب کو عمل کر رہا ہے خواہ وہ یہود ہو نسارہ ہو نجمانوں کو دیکھئے نجمانوں کے لباس ایسے لباس ہوتے ہیں جو کسی فیلمی ہیرو ہیرو کے لباس با کرتے ہیں یہودی کے لباس با کرتے ہیں نوجوان جو ہے فیلمی ہیرو کی نقل کرتے ہیں ہماری عورتیں فیلمی ہیروین کی نقل کرتی ہیں ہمارے لڑکیں بار کرواتے ہیں تو کسی ہیرو یا کسی جو ہے ایکٹر کی یا دوسرے ایکٹر کی نقل کرتے ہیں ویسے بار کرواتے ہیں یہ ہمارے شان خلاف ہے ایک نبی کی محبت کرنے والا نبی سے پیار کرنے والا گہروں کے طریقے کا اپنائے یہ ہمارے شان خلاف ہے اگر آپ کو نبی سے محبت ہے نبی سے پیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صبح پر عمل کیجئے ہر معاملوں کو اس صبح متصور کیجئے اس پر عمل کیجئے نبی کتاب کے لئے ہمیں صبح توفیق دیں